سمید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سیکنڈ یر کا میت کا آج جو پیپر ہوا فیڈل بورڈ کا اس کی کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں صرف آپ کو جو کریکٹ آنسرز ہیں وہ بتاتا جاؤں گا آپ جلدی سے اس کو چیک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ جل جائے کہ آپ کے کتنے آج جو ایم سی کیوز تھے وہ ٹھیک تھے اور سننے میں آ رہا ہے کہ آج کا میت کا پیپر بھی کافی سارا ٹف تھا تو پہلا جو قویسٹن ہے آپ کو سکرین کے پر شو ہو رہا ہے اور اس کی جو آنسرز ہیں وہ بھی آپ کو ہائیلائٹ ہوئے ہوئے شو ہو رہے ہیں تو قویسٹن نمبر 1 کا آنسر تھا آپشن سی اور جو قویسٹن نمبر 2 ہے اس کا جو کریکٹ آپشن تھا that was آپشن سی کانسٹنٹ فنکشن اس کے بعد قویسٹن نمبر 3 کا جو کریکٹ آپشن تھا that was آپشن اے اس کے بعد قویسٹن نمبر 4 کا جو کریکٹ آپشن تھا that was آپشن بی minus 2 3 under root اور اس کے بعد جو question number 5 تھا اس کا correct option تھا option c minus 3 x اور question number 6 کا correct option تھا option d minus 2 over 5 اور اس کے بعد question number 7 جو تھا اس کا correct option تھا option d 0 اور question number 7 کا جو correct option تھا that was option d ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو question number 9 ہے اس کا correct option تھا option b اور question number 10 کا جو correct option تھا that was option D اور question number 11 کا correct option ہے option A normal form of a line اور question number 12 کا correct option ہے option C X1 اور question number 13 کا correct option ہے option C minus 6 اور question number 14 کا correct option ہے option A 3 & 1 اس کے بعد question number 15 اس کا correct option تھا option D ٹھیک ہے 3 اچھا اس کے بعد جو آگے question number 16 تھا اس کا correct option تھا option D question number 17 کا correct option ہے that is option C اور question number 18 کا correct option ہے option B اور question number 19 کا correct option ہے option C اور question number 20 کا correct option ہے that is option A ٹھیک ہے ایک طرح پھر میں آپ کو یہ کی دکھا دیتا ہوں اس طرح سے تسلی کے ساتھ آپ اس کو چیک کر لیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کتنے mcq جو تھے وہ ٹھیک ہوئے تو میں اوپر سے سکرول کرتا جاتا ہوں آپ اس کو دوبارہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ ٹیلی کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا پیپر کیسا ہوا پیپر پر اپنا review ضرور دیا کریں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے reviews جو ہیں وہ باقی لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں جو educationist ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اپنے پیپر کا review جو ہے وہ کھل کر دیا کریں اور اپنے مارکس بھی ضرور بتایا کریں تو یہ جناب دیکھ لیں یہ کی ایک تفہہ پھر اچھے طریقے سے اور comments کے اندر اپنے مارکس ضرور بتائیں best of luck for the next paper خدا حافظ